نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو اچسسی سیٹی بھرتی سے سمندیت ایک اور نئی خبر آئی ہے سی ایم صاحب نے کی سیٹی بھرتی پر زبردست گھماسان کی تیاری شروع پچیس اگست کو کیا ہو سکتا ہے اکسٹھ گروپوں کا اگزام یا پھر چھپن نمبر گروپ ہے اس کی اگزام ہے وہ رد ان میں سے کیا ہو سکتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے یہ دیا آپ اس چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک سٹوری سنانا تھا چھوٹی شی اچسسی کی آپ اپنی رائے بھی ضرور دینا مان لو چندریان 3 ہے وہ اچسسی کو دے دیا ہوتا کہ اچسسی کو یہ چندریان 3 کا مشن ہے یہ سکسس کرنا ہے تو کیا کرتی اچسسی اچسسی بولتی کہ 2023 میں ہم اس کو سکسس کریں گے ہنڈر پرچنٹ اس چندریان 3 کو 2023 میں اڑائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا 2023 آتا پھر یہ ڈیٹ پوشپون کرتے پھر بولتے کہ 2027 میں اڑائیں گے اس کو پکا 2027 میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے پھر پتا چلتا کہ 2027 میں یہ بول دیتے کہ یہ تو بارڈ کے قرآن بھی ہم نہیں اڑا پائے آپ کو سہید سمجھ بھی آ رہا ہوگا پھر یہ بولتے بارڈ کے قرآن نہیں اڑا پائے اب ہم 2040 میں پکا اڑائیں گے اس کے بعد 2040 بھی آ جاتا پھر ان کے اوپر کوئی کوٹ کیس ہو جاتا کہ کوٹ کیس ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم ابھی جیسے کوٹ اوڈر کرے گا ویسے ہی ہم اڑائیں گے اب پتا چلتا کہ کوٹ کی سنوائی ہوتی ہے 2050 میں اب 2050 میں کوٹ نے بول دیا کہ آپ اس کو اڑا سکتے ہو تو HSSC نے 33-40 سال ہو گئے تھے جلدی جلدی میں ایک دم سے چندریان 3 کو اڑا دیا اب اڑنے کے بعد پتا چلا کہ وہ چندریان 3 کے جگہ چندریان 2 ہی اڑا دیا اب بعد میں HSSC کیا بولتی کہ یہ ہماری کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو بنانے والے کی گلتی ہے اس نے چندریان 2 اور 3 کی سکل ہے بلکل سیم بنا دی تھی اس وجہ سے ہمیں پتا نہیں چل پایا گلتی ہماری نہیں ہے گلتی تو ان کے دنوں نے یہ چندریان 3 بنائے اس نے میٹل ویٹل بنائی ہے یا پھر پینٹر پینٹر ہے جو اس کے ان کی گلتی ہے ہماری گلتی نہیں ہے تو سائد آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی کہ سائد کچھ ایسا ہی اجسی کر رہی ہے گلتی کس کی ہوتی ہے کس کے اوپر تھوپنا ہے خیر وہ چیزیں ہیں تو آپ کو سائد سمجھ میں آگئی ہوگی سی ایم صاحب نے سی ایٹی بھرتی پر جبردست گمہ سان کی تیاری شروع کی پچی سگست کو کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں میں کل ویدان صاحب کسٹر شروع ہونے وڑا ہے پچیس اگست کو تو اس کے لئے سی ایم صاحب نے سب جگہ سے ڈاٹا کلیکٹ کر لیا ہے کیوی پکس کو کیا جواب دینا ہے اور سائد یہ ایسا پہلی بار ہی ہو رہا ہے کیوی پکس کو جواب دینے کے لئے سی ایٹی بھرتی یعنی کچھ سی بھرتیوں کے لئے ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب خود ہی ان کا جواب دے دیتے اور پہلے سے یہ پتا بھی نہیں ہوتا کیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا پہلی بار ہو رہا ہے اب پتیس اگست کو کیا ہو سکتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کے کوئی جان پہچان کے یا آس پاس میں کوئی وی وی پکس کا نیتا ہے یا پھر ایم ایل ای صاحب ہے جو اس سطر میں جانے وڑے ہیں تو ان کو ایک چیز ضرور پوچھنا کہ سی ایم صاحب نے جند سمواد میں بار بار یہ بولا تھا کہ ایک لاکھ چالیز زار کو ہم ایکزام میں بلائیں گے تو ان کو یہ چیز ضرور کلیر کروانا کہ آپ نے ایک لاکھ چالیز زار بولا تھا لیکن یہاں تو جو وہی بیس پتریز زار بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ گروپ ستاؤن میں جتنے بلال یہ میکسیوم وہی ہے اس سے زیادہ کسی بھی گروپ میں نہیں بلائے جائیں گے اس سے کم کم ہی ہوں گے اور کچھ ٹیکنیکل پوسٹوں کو چھوڑ کے اولموسٹ سارے اسی میں ہی ہی ریپیٹ ہوں گے ستاؤن والے جیسے چھپن میں ہو گئے اس طرقے سے کسی نہ کسی میں وہ سارے کے سارے ریپیٹ ہوتے ہی رہیں گے تو یہ چیز بھی ان سے ضرور پوچھنا کہ آپ نے اس چیز کا بیان دیا تھا ہو سکتا ہے آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم یہ تو کرو کہ آپ نے ایک لاکھ چالیز زار بولا ہے تو وہ تو بلاؤ ہو سکتا ہے ان کو اپنے کمیٹ میٹ پہ ملدہ فیل نہ ہونے پہ کچھ نہ کچھ آ جائے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ایچسٹی کو ایسا بول بھی دیں تو یہ چیز ان کو ضرور پوچھنی چیزیں باقی ایک سٹھ گروپ ہے ان کی ایکزام ڈیٹ اور چھپن نمبر کے بارے میں کل ڈسکس ہو سکتا ہے بہت ساری بحث بھی ہو سکتی ہے بیدان زباستر میں کیونکہ سب کے پاس بیوپکس کے پاس یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے کل تو اس کے بارے میں دو بھی اپ ڈیٹ آئی گی آپ کو بتا دی جائے گی اپنے ویڈیو یہاں تک دیکھیں آپ کا بہت بہت دنیواد